دوستو ہم آدمی پارٹی کے راشجی سیوجہ کربین کے ادریوال ان دنوں گجرات دورے کو دوران انہیں ایک آٹو والے ان کے سیسن میں بات کرتے ہوئے ایک آٹو والے نے اربین کےجری وال کو اپنے گھر آ کر کھانے کا نیوطہ دیا تھا اربین کےجری وال آٹو والوں کے گھر کھانا کھانے پہنچے تھے اسی بیچ آپ کو بتا دے اربین کےجری وال آٹو ڈرائیبر وکرم کے گھر کھانے پہ پہنچے تھے اور یہ سیدھی تصورے آپ دیکھ سکتے ہیں وکرم کے گھر جب آٹو سا جانے لگے تو پھر پولیس پساسن کے لوگوں نے انہیں روک دیا ان کو جانے سے روکا اور کہا آپ جا نہیں سکتے نہ ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں اور اس طریقے سے جم کر جھڑپ ہوئی آپ بھی دیکھیں کیسے کیج ریوال اور گجرات پولیس کے بیچ جھڑپ ہوئی پھر پولیس 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 جنتا دکھی ہے آپ کے نیتاؤں کو کہیے تھوڑا پروٹیکول توڑ کے نکلے جنتا کے اندر جنتا بہت دکھی ہے آپ کے نیتاؤں سے ہمیں نہیں چاہیے آپ کی سیکیورٹی آپ لے جائیں اپنی سیکیورٹی ہمیں نہیں چاہیے جبردستی کر رہے ہیں آپ آپ نے ایسے قیاد کر کے رکھا ہوا ہمیں آپ نے ہمیں قیاد کر رہے ہیں یہ ایسے سیکیورٹی کے لئے سب کومینکیٹ ہوا ہے پر میرے کو نہیں چاہیے آپ کی سیکیورٹی مجھے آپ کی سیکوریٹی نہیں چاہیے مجھے جنتا میں جانا ہے مجھے جنتا میں جانا ہے مجھے آپ کی سیکوریٹی نہیں چاہیے آپ اپنی سیکوریٹی اپنے مکھنے آپ اپنی سیکوریٹی اپنے منتریوں کو دیجئے میں جنتا کا آدمی ہوں جنتا کے مجھے آپ اپنی سیکوریٹی اپنے پاس رکھیں نہیں چاہیے آپ نے تو مجھے قیاد کر کے رکھا ہوا ہے آپ مجھے اریکس نہیں کر سکتے یہ ارسٹ ہے آپ مجھے ارسٹ نہیں کر سکتے میں نے آپ کو لکھ کے دے دیا مجھے آپ کے سکیوریٹی نیچے آپ جب رسٹ دے رہے ہیں مجھے سکیوریٹی میں نے ابھی آپ کے سکیوریٹی لکھ کے دی کہ مجھے آپ کے سکیوریٹی نیچے آپ کہہ رہے ہیں میں تو دوں گا سکیوریٹی تو آپ کو مجھے قید کر رہے ہیں you're arresting me you cannot arrest me مجھے جن تک تزبیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو سمرتک ہیں اور کولونی کے لوگ ہیں وہ ارگن کے جلال کو دیکھنے کے لیے عمر پڑے ہیں اور تزبیر ساپ سور پر دیکھیں جا سکتی ہے کہ ارگن کے جلال اس وقت بکرم نام کے آٹو ڈرائیور جو ہیں ان کے گھر راتری بھوش کے لیے پہنچے اور ان کے ساتھ آم آگزی پاٹی کے دو بلش نیتا ایشودان اور گوپال ایٹالیا دونوں ہیں جو اس وقت گھر کے اندر جا رہے ہیں درسل آج صبح آٹو والوں کے ساتھ ارگن کے جلال کا سمباد تھا اور وہاں ایک بکرم نام کے آٹو رکشہ والے نے ارگن کے جلال کو اپنے گھر کھانے کے لیے آمنٹر کیا اور ارگن کے جلال نے اس کو سرکار کیا اور شام ہوتے ہوتے ارگن کے جلال جو ہیں وہ اس وقت کیکن نگر کی جو کالونی ہے وہاں پہنچے ہیں رکشہ والے کے گھر کھانے کے لیے پہنچے ہیں راتری بھوش کے لیے پہنچے ہیں درسل ایک اس پورے آج کے جو راتری بھوش ہے اس میں ایک نکھون باک یہ دیکھنے پر مل رہی ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں کے جو مکشی منتری ہیں گزرات کے مکشی منتری بھپیندر بھپیندر بھائی پٹیل بھپیندر بھائی پٹیل کی یہ بیدھان سوا ہے یہی وجہ ہے کہ ارگن کے جلیواز جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں ایک ساتھ راجنیتی بھی ساتھ رہی ہے اور بیجے پی گڑ مانا جاتا ہے تو صیدہ طور پر جو تصبیر ہے وہ اس بات پر بیان کر رہی ہے کہ ارگن کے جلیواز صدی چنوٹی جو ہے وہ آم آج بھی پاٹی جو ہے وہ بیجے پی کو دینا چاہتی اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ تصبیر جو ہے یہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو